ویسے تو ہماری زندگیوں میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے دنیا سے ایک سال اور دور ہو گئے موت کے ایک سال قریب ہو گئے زندگی سے ایک سال دور ہو گئے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہی ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے ہماری سانسیں باقی ہیں اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی قدر کریں ہم اس کی قدر کریں ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے اوقات کی قسم اٹھائی ہے والعصر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے اس کے بعد قسم کریں اور قرآن بھی ختم ہو رہا ہے تو ایسے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے اللہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگی کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے شام اندھیرہ آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر عصر کے وقت کی قسم کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلے سے نکل آؤ وہ چار کام بتائے ہیں اللہ تعالی نے والعصر کی قسم اٹھا کر ایک ایمان لیاؤ اللہ الذین آمن شکرم ایمان والے ہیں وامل الصالحات دوسرا اچھے کام کرو نیک کام کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے توبہ کر لو کوئی مشین نہیں اوپر نیچے ہونا انسانی فطرت ہے ہو جائے گناہ توبہ کر لو وطواسو بالحق ایک دوسرے کو حق کی بات کرو تبلیغ کرو جو تبلیغ کا کام وطواسو بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تاود دو اس کے لئے تیار کرو تو اللہ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کے آئے قسم اٹھائی اثر وشم سے وضوحا اللہ تعالی نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی واللیلی اذا یخش اللہ نے رات کی قسم اٹھائی وصبح اذا تنفس اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی والفجر اللہ تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی والیال عشر دس راتوں کی قسم اٹھائی حج کے پہلے دستیں والشفع والوطر اللہ نے نو تاریخ دس تاریخ کی قسم اٹھائی پھر جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے ان کی قسم اٹھائی وشم سے وضوحا والخمر اذا تلاہا اللہ تعالی نے سورج کی قسم اٹھائی چاند کی قسم اٹھائی والنجم اذا ہوا اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی ان کی گردش سے ٹائم بنتا ہے پھر ٹائم کی جو شکلیں ہیں والنہار اذا تجل اللہ نے دن کی قسم اٹھائی واللیل رات کی قسم اٹھائی تو جتنے ٹائم فگر ہیں بڑے ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے دن کی رات کی عثر کی چڑھتے دن کی پھر خاص راتوں کی صبح کے وقت کی صبح صادق کے وقت کی فجر کے وقت کی پھر حج کی دس راتوں کی پھر حج کے نو تاریخ کی پھر عید کی دن دس تاریخ کی یہ قسم اٹھانا چیز میں طاقت پیدا کرنے اور اہمیت پیدا کرنے وہ تاقید کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاقید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے سزائے ہونے سے بچا کم از کم یہ ہے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہ کریں اور ہم بچہ رہے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فلد و کرم سے معاف فرما دیں گے تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراخ بجھا دیئے اور ہم بھی اس رات کو اس طرح مراتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہے وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یعلمون اظاہرم من الحیات الدنیا وہمانی لاخرت ہم غافلون انہیں آخرت کا پتہ نہیں صرف یہی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کی نقل میں ہماری نسل بھی راتوں کو اٹھ کر بارہ بجے کیا 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 نافرمانیاں کرتے ہیں میں نے چونکہ وہ دور بھی دیکھا ہے کالیج کا دور بھی دیکھا ہے ان تاریخ راہوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ موسیقی 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 موسیقی